تیسرا سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ اسلام سے قریب لانے کے لیے ہم نے اپنے دفتر میں دینی آگہی کا سلسلہ شروع کیا ہے جن میں لڑکوں کے علاوہ لڑکیاں بھی حاضر ہوتی ہیں وگرنہ ان کے لیے ایسا کوئی موقع ہی نہیں بن پاتا کہ وہ اسلام کی بات سنیں ان لڑکیوں میں سے صرف ایک ہجاب کرتی ہیں عام طور پر کوئی مرد ہی ایسا بیان دیتا ہے البتہ ایک مرتبہ خاتون نے بھی بیان کیا ہے جو ہجاب کرتی ہیں کیا یوں یہ سلسلہ چلانا کوئی غلط اقدام تو نہیں تین باتیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی دین کے متعلق ان خواتین یا لڑکے لڑکیوں سے بیان کرے گا وہ صحیح معنی میں مستند عالم دین ہونا چاہیے اور صرف اس کا پڑھا لکھا کافی نہیں ہے اس کی چار ڈھال اس کا کردار اس کے ساتھ کچھ دن رہ کے دیکھ لینا چاہیے کہ اس میں اللہ کا خوف ہے یعنی قبر میں جانی کیا احساس اسے ہے یعنی آخرت میں جواب دہی کا احساس اسے ہے یعنی وہ جتنا بھی پڑھا لکھا ہو اگر اس کے عمل میں آخرت قبر موت ان چیزوں کا کوئی تذکرہ اور کوئی احساس نہیں ملتا تو ایسے عالم دین سے بھی گریز کر لینا چاہیے کہ یہ علم اس کی تباہی کا باعث بنے گا اور صرف اس کی تباہی نہیں اس کے حلقے میں جو لوگ بھی ہیں وہ برباد ہوں اس لیے کوئی ایسا عالم دین جس کو اللہ کا خوف ہو اور آخرت اور قبر کا احساس ہو ایسا کوئی مل جائے تو ان کو لانا چاہیے ان کے ذریعے دین کی تعلیم ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے بلکہ پہلی بات ہی کو ذرا سا اور آگے بڑھا لیں کہ یہ جو پورے میڈیا میں لوگوں کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے کاوشیں ہو رہی ہیں نا یہ پرسنٹیج آپ ہی نکالیے کہ کتنی ایسی ہیں جو خدا کے ہاں پہنچ کے عذاب کا باعث بن جائیں گے اور خدا ان پر ضرور پوچھے گا اور گریفت ہوگی اب خود سوچیں ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم سے کوئی آ کر یہ پوچھے کہ کینسر کی کتنی قسمیں اور ہے کوئی تک کہ ہم کس دن بیٹھ کر آپ کو سوالات کے جوابات دینے کی وجہ کینسر پہ بحث شروع کرتے ہیں جگہسائی کے علاوہ اور کیا حاصل ہوگا جگہسائی میں لوگ دیکھیں گے اور مزاق اڑائیں گے کہ دیکھو اس شخص کو بنیادی طور پر وہ زبان ہی نہیں آتی جس زبان میں کینسر کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے یعنی انگلیش اور اس نے ایک دن میڈیکل کالیش کا مونی دیکھا اور بیٹھ کے بحث کر رہا ہے کہ کینسر کے اسباب اور وسائل کیا ہیں آپ خود سوچیں اگر ہم یہ کہنے لگیں کہ سریعہ اور سیمنٹ اس ریشو سے پڑے گا دیواریں بلوکس کی بجائے برکس سے تعمیر ہوں گی اور پلسٹر کرنے کی بجائے یہ کر لیجئے اور یہ کر لیجئے اور یہ کر لیجئے تو حسی نہیں آئے گی کیا ہوگا کہیں گے کہ مولی صاحب کو دیکھو بجائے اس کے کہ جس فیلڈ میں زندگی گزاری ہے اس پہ بات کریں انہیں آخر پڑھی کیا ہے انجینئرز اور تھوڑے ہیں جو ان کے مقابلے میں مقابلہ تو کوئی ہے ہی نہیں ان دونوں کا انجینئر بحرال انجینئر ہے ڈاکٹر بحرال ڈاکٹر ہے ایک مفتی اور مولوی بحرال اس نے پڑا لکھا ہے ہر ایک اپنا اپنا میدان ہے کیوں دوسرے کے میدان میں لکھل لیں جو چیز نہیں آتی کیوں لوگوں کا مال برباد کرنا ہے ان کی صحت برباد کرنی ہے اس لیے آج کل میڈیا میں اور ادھر ادھر اکثر جو لوگ آئے ہوئے ہیں انہوں نے ایک دن جو جا کر پڑھاؤ عربی تو دور کی بات ہے ان کو اردو صحیح بولنی نہیں آتی اور وہ اتنے نازک مسائل میں دخل دیتے ہیں محض اس لیے کہ جہنم کو بھریں اور قیامت میں چاہے ان کی نیت درست ہو خدا کے ہاں پکڑے جائے کتنی ہی ہماری نیت درست ہو شریعت میں کتن اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی کے بخار میں بھی اس کی دوائی تجویز کریں بچہ بیمار ہے ماں کتنی شفیقہ اور ماں کا دل تڑپتا ہے اپنے بچے کے لیے لیکن شریعت اور عقل بالکل اسے اجازت نہیں دیتے کہ تم خود اس کا علاج کرو شریعت اور عقل دونوں کہتے ہیں کہ فوراں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ اور ڈاکٹر چاہے وہ بیرہمی سے دیکھے اور بیرہمی سے آپریشن کرے ڈاکٹر بیرہار ڈاکٹر مریض اگر ٹھیک ہو جاتا ہے تو سب بیرہمیاں بھول جاتی بلکل اسی طرح یہ جتنے لوگ بھی جنہیں بنیادی زبان بھی نہیں آتی اور انہوں نے پڑھا بھی کچھ نہیں ہے ایک بات ہے سو باتوں کی کہ بیسک جو سورسز نالج کے سورسز ہیں کتاب سننا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان بیسک سورسز سے وہ براہ راست استفادہ نہیں کر سکتے انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ دین اور شریعت پہ آکے گفتگو کریں اور اپنی رائے دیں اس بارے میں بہرحال انہی لوگوں کی مانی اور سنی جائے گی یا ہونی چاہیے جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اس میدان میں کھپائی اسلام سے قریب جر کرنے کا جذبہ آپ کا سر آنکھوں پہ لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ انتخاب کس کا کر رہے ہیں دوسرے لڑکے اور لڑکیاں ان کو اکھٹے بٹھا کر پھر اسلام کی تعلیم دینا اور پھر اسلام کے متعلق انہیں لیکچر سنوانا یہ آپ کیا کرنے چلے ہیں آگ اور روئی کو جمع کرنا یہ سارے اتنے نیک اور پاکیزہ اگر ہیں تو انہیں آپ سے آکے اسلام سیکھنے کی ضرورتی کی پیش آگئی تھی یہ جو پردہ اٹھ کیا ہے نا اور یہ جو مخلوط تعلیم کالیجز میں یونیورسٹیز میں ان سب میں شروع ہوئی بھی ہے اور مدت ہو گئی ہے کوئی اس پہ ماتم کرنے والا نہیں رہا علامہ اقبال اپنے زمانے کو روتے تھے انیس سو پینتیس کے زمانے کو اڑتیس کے زمانے یہ علامہ اقبال نے بانگ درامی ہی کہا ہے لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی قوم نے ڈھونڈ لی فلاہ کی راہ یہ جرامہ دکھلائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ تو اس لیے لڑکوں اور لڑکیوں کی کھٹی تعلیم چاہے وہ اسلام کی تعلیمی کیوں نہ ہو یہ بالکل رواہ نہیں ہے اس سے جتنی جلدی ممکن ہو سکے اپنے سکول کالیج سب کو پاک کر لیانا چاہیے اللہ کا شکر ہے مدارس میں ابھی یہ وبا نہیں پہنچی اور اس مخلوط تعلیم ہی کا نتیجہ ہے کہ پنڈی بار کونسل میں اسلام آباد بار کونسل میں ہمیں گفتگو کرنے کا موقع ملا تو وقلہ نے کہا کہ اتنی جلدی طلاقیں ہو رہی ہیں کہ لڑکیوں کی شادی کے دن اتنے نہیں ہوتے جتنے ان کی عدد کے دن ہوتے ہیں ہفتے بعد طلاق دو ہفتے کے بعد طلاق اور سب سے زیادہ ریٹ طلاق کا اور تناسب اسلام آباد میں تھا ایک ایک مہینے میں سینکڑوں کے حساب سے کیس آ رہے ہیں یہ اور مخلوط تعلیم کو رواج دیں اور اور یہ اپنی پسند سے شادیوں کو رواج دیں لڑکی کی زندگی برباد ماں باپ کی زندگی برباد اور باقی بہن بھائیوں کی زندگی برباد اور لڑکے کی بھی زندگی برباد یہ نہیں ہے کہ اس کی زندگی کوئی سمرے گی جب دوبارہ شادی کرنے جائے گا تو لوگ ضرور پوچھیں گے کہ بھئی پہلی طلاق کیوں ہو گئی تھی کیا وجہ تھی پھر غیبتیں پھر اخلاقیات کی تباہی اس کی بھی فکر کرنی چاہیے اس دیے یہ لڑکوں اور لڑکیوں کوئی کھٹے بٹھا کر اسلام کے سبق دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے پھر آپ نے فرمایا کہ ایک لڑکی ہے جو ہجاب کرتی ہے اس کی بھی ضرورت کیا ہے آخر جس کو اسلام کی تعلیمات حاصل کرنی ہیں اب تو میڈیا میں صحیح جو علماء ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے ان کے فتاوہ ہیں ان کی تقاریر ہیں ان کے بیانات ہیں ان کو دیکھ لینا چاہیے جس چیز سے امت کی آج تک اصلاح کی تھی بارہ سو سال میں فرد سے فرد کی تربیت ہوتی ہے جماعت فرد کی تربیت نہیں کرتی فرد اپنے آپ کو پیش کرتا ہے علم کے لیے بھی اور اخلاقیات کے لیے بھی اسی طریقے پر قائم رہنا چاہیے اور پھر آپ نے فرمایا ہے کہ یہ کوئی غلط اقدام تو نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے چھوڑ دینا چاہیے ان چیزوں کو سب سے پہلے اپنے اوپر غور کرے کہ مجھ پہ خود یہ اسلام کتنا نافذ ہے اور پھر سوچے کہ لوگوں کو دعوت کیسے دینی آپ صرف لڑکیوں کو بلائیے کوئی صاحب علم پردے کے ساتھ بیان کرتے لڑکوں کو بلائیے ان کے سامنے تو پھر ہجاب کا مسئلہ نہیں رہتا انہیں کوئی دین سمجھا دے لیکن اس کے ساتھ شرط یہی ہے کہ اس نے خود بھی دین سمجھا ہوا ہو اس کو خود بھی دین کی کوئی شدبد حاصل ہو اتنا ہی دین کا اگر شوق ہے نا تو لوگوں کو چاہیے کہ عمر اس کے لئے کھپائیں اگر یہ نہ میسر ہو کسی بھی وجہ سے نہ ہو سکے تو پھر تقلید کرنی شایئے علماء کی اہل علم کے فتاوہ ان پر عمل کر لینا چاہیے